تو ڈراما سکیل خمار کھانے والے اپیسود بہت زیادہ دھماکے دار ہونے والا ہے کیونکہ دلارہ نے پہلے لائبہ کو گھر سے باہر نکالا تھا اور آپ اس نے کیاکشا بیگم کو بھی گھر سے باہر نکال دیا ہے دوسری طرف حریم کا باپ دسر کو حریم کے لیے پسند کر چکا ہے جبکہ فائز کو اسپتال میں ہوش آ چکا ہے اور اس نے ڈاکٹر کو بیوی کا نام حریم بتایا ہے جبکہ ناصر کی ٹانگ میں زہر پوری طرح سے پھیل چکا ہے اور اس کو ایسا لگتا ہے کہ میری ٹانگ کو کاٹت گیا جائے گا کیاکشا بیگم اپنی بیٹی لائبہ کو فون کرتی ہے اور اس کو یہ کہتی ہے کہ میرے پاس رہنے کا کوئی ٹھک آنا نہیں رہا کیاکشا بیگم ٹیکسی پکڑ دی ہے اور وہ پہنچ جاتی ہے سندھی حریم کے گھر رات کو حریم جب اپنے دفتر سے اپنے گھر پہنچتی ہے تو دیکھتی ہے کہ کیاکشا بیگم تو اس کے گھر میں پڑی ہے جس پہ حریم کیاکشا بیگم کو خوش آمدید کہتی ہے اور اس کو کہتی ہے کہ ہمارے گھر تو چھوٹے ہیں لیکن ہمارے دل بہت بڑے ہیں افسوس کہ آپ کے گھر تو محلو جیسے ہیں لیکن آپ کے دل بہت ہی چھوٹے ہیں آپ بے فکر ہو کہ ہمارے گھر میں رہی ہے آپ کی بھر پور عزت کی جائے گی جبکہ دوسری طرف حریم کے باپ نے مدصر کو حریم کے لیے پسند کر لیا ہے حریم کا باپ مدصر سے کہتا ہے کہ تم بہت جرد مند اور عزت دار انسان ہو اور میں چاہتا ہوں کہ تم مجھے اپنی والدہ سے جلد جلد ملواؤ جس پہ مدصر کہتا ہے کہ میری والدہ حریم کو بہت زیادہ پسند کرتی ہیں اور میری والدہ کو آپ سے مل کے بہت زیادہ خوشی ہوگی دوسری طرف کیکشہ بیگم کو اسپطال سے فون آتا ہے کہ آپ کے بیٹے فائز کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اس فون کے بعد کیکشہ بیگم مچھلی کی طرح تڑپ رہی اپنے بیٹے فائز سے ملنے کے لیے جبکہ دوسری طرف ناصر کے ٹانگ میں زہر پوری طرح سے پھیل چکا ہے اور ڈاکٹر نے ناصر کو کہا ہے کہ اب جلد سے جلد تمہاری ٹانگ کی سرجری کروانی پڑے گی لیکن ناصر کو یہ ڈر کھایا جا رہا ہے کہ کئی اس کے ٹانگ کو کٹ ہی نہ دیا جائے اس پریشانی سے ناصر کی نیندیں حرام ہو چکی ہیں اور وہ راتوں کو اٹھ اٹھ کے روتا ہے ناصر دل ہی دل میں یہ سوچ رہا ہے کہ وہ حریم اور فائز سے جا کے معافی مانگ لے تو کیا ابودھسر اور حریم کی شادی ہونے والی ہے دوسری طرف کیا لائے باقی روفی سے شادی ہونے والی ہے کومنٹ سیکچس میں ضرور بتائیے گا اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے میری حوث لفظائی ضرور کیجئے گا بل ایکن پر پپی ضرور کیجئے گا تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو ٹائم پر ملتا رہے اپنے اور اپنے پیاروں کا خیال رکھے گا اللہ حافظ